آلہ الجلیل اس جنگ زدہ شہر میں جانوروں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں شامی شہر ادلب میں ان کے حفاظتی مرکز میں چار سو بلیاں موجود ہیں جنگ کے سبب جب لوگوں کو گھر بار چھوڑنا پڑا تو بہت سی بلیاں لا وارس ہو گئیں لوگوں کی ادم موجودگی میں انہیں خوراک وغیرہ ملنا ایک مسئلہ ہے ان میں سے کچھ زخمی بھی ہوتی ہیں اور اگر انہیں الجلیل کی مدد نہ ملے تو شاید وہ زندہ ہی نہ رہ پائیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں جانوروں سے محبت کرتا ہوں مجھے یہ اپنے والد اور دادا سے ورسے میں ملی جن کے دل بلیوں اور دیگر جانوروں کے لیے کشادہ تھے اب قریب چار سو بلیاں اس جگہ رہتی ہیں لیکن کچھ اور بھی ہیں جو آتی جاتی رہتی ہیں ہمارے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں کچھ صرف اس وقت آتی ہیں جب وہ بھوکی ہیں الجلیل کو ایک ایمرجنسی کال ملتی ہے کہ ایک کتہ ایک گرنیڈ کا ٹکڑا لگنے سے زخمی ہو گیا ہے یہ تیز دھار ٹکڑا ابھی بھی اس کے جسم میں ہے الجلیل کی ٹیم نے اس کتے کی ٹانگ کاٹنے کا فیصلہ کیا اس کی زندگی بچانے کا صرف یہی ایک طریقہ تھا طبی مددگار کے طور پر الجلیل نے جنگ کے دوران بہت سے لوگوں کو ریسکیو کیا مگر پھر انہیں احساس ہوا کہ کوئی بھی جانوروں کی مدد نہیں کرتا اس لیے انہوں نے یہ شیلٹر ہوم کھولا ابھی بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انہیں جنگ زدہ شہر میں جانوروں کی بجائے انسانوں کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے میں اپنے کام کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں ہم سب جانوروں کی مدد کو اپنے اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہیں کیونکہ یہ بھی خدا کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں بلکل ہماری طرح اس لیے ہمارا ایمان ان کی مدد کا تقاضہ کرتا ہے اور خاص طور پر بلیاں اور کتے کیونکہ یہ ہمارے ساتھی ہیں اور کلیب والقطب